وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسا کا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفصیل آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانَبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وَقَرْبْنَاهُ نَجِيَا اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وَوْحَبْنَا لَهُمِ الرَّحْمَتِنَا آخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دی جو کہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلِ اور ترہ تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی اِنَّهُ کَانَ سَادِقَ الْوَعَادِ یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا عبت افعل ماتو مر ستجدنی انشاءاللہ ہو سابرہ ابا جان کر گزرئیے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم ہے زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق الوعد وَقَانَ رَسُولَ النَّبِي اور وہ بھی مزادی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے وَقَانَ يَعْمُرْ آَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر کہہ دیجئے مرضیہ وَسْقُنْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہیں جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گدرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس اور اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور قرآن مجید ان کا ذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور ذکرہ کی جئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا انہو کانا صدیقا نبی یا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلن مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تبادلوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ مونچا مقام دینا بلن مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وَرَافِعُكَ عِلَيَّا جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اُلَائِقَ النَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دیکھئے وہی لفظ آگیا ہے اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء میں سے اب ہم دیکھوں کہ مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ زُلُیَتِ عَادَم اولادِ عَادَم میں سے وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَلُوخ اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نور کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا وَمِنْ زُلُیَتِ عَبْرَاہِمْ وَمِنْ زُلُیَتِ عَبْرَاہِمْ میں سے ہیں ان کی عوضات سے وَاسْرَائِلِ اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا اِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَان ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعوا الصلاة جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَالتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ تو عن قریب ان کے ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَعَ اور ان پر قطعا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جناتِ عَدْنِ اللَّتِيَ وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَعْبَادُهُ بِالْغَيْبِ یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیدنشل گارڈ بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآنِ مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی جو ہے رود الروم ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب یومنونا بالغیب اِنَّهُ کَانَ وَعْدُهُ مَاتِيَا یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنِ اللَّهِ سَلَامًا وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغ بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قیلًا سلامًا سلامًا وَلَهُمْ رِسْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيَا اور ان کے لئے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْكَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِ مَا نَامًا قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے خدا کرس ہوں گے اللہ سے دبنے والے